بچوں کے لیے جب وہ چھت پہ کھیل رہے ہوں تو ان کے لیے کچھ احتیاطی تدبیر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے چھت پہ کھیل رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی بڑا نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر اپنی سیڑھی کا جو دروازہ ہے اس کو بلخصوص بند کر دیں اچھی بات تو یہ ہے کہ اس پہ آپ کوئی پرمنٹ دور کا انتظام کریں دروازے کا لوہے کا یا لکڑی کا بنا کے اگر وہ نہ ہو تو اس صورت میں ایسے جیسے یہ چار پائی کھڑی کر دی گئی ہے یا کسی بھی چیز کو جس کو عمر کے لحاظ سے بچے فلانگ نہ سکیں یا سائیڈ پہ نہ کر سکیں یہ لازمی طور پہ آپ نے احتیاط کرنی ہے اسے یہ ہوگا کہ بچے ادھر کھیلتے رہیں گے کسی بڑی حادثے سے بچ جائیں گے دوسرے نمبر پہ جو بات ہے جب بچے ایسے اوپر کھیل رہے ہوں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ دیکھیں یہ ایک پائپ کھڑا کر دیا گیا ہے یہ نیچے سے بچہ چھڑ رہا ہے این ممکن ہے کہ بچہ اس کو گرا لے ایسی چیزوں سے اوائیڈ کرنا ہے یا تو ان کو کسی اچھے انتظام کے ساتھ آپ نے کھڑے کرنا ہے تاکہ بچے اس کو ہلا نہ سکیں اپنے اوپر گرا نہ سکیں تیسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی الیکٹرک کیبل بجلی کی تاریں باہر نہ ہوں اس بات کو یقینی بنائیں یا اگر باہر ہوں تو کم از کم اتنی دور ہوں کہ بچوں کی پہنچ سے دور ہونی چاہیئیں اس کے علاوہ یہ جیسے ان بچوں کو رسنیاں دے دی گئی ہیں کھیلنے کے لئے یہ صرف آپ کو دکھانے کے لئے ان کے پاس کوکھی گئی نہیں ہے کیونکہ بچے جب مختلف کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ جو بھی چیز ملے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ان کے لئے خطرناک ہو سکتی ہیں کیونکہ رسی تھوڑی دیر کے بعد یہ بچے آپس میں کھیلتے کھیلتے اس سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں کسی کے گلے میں ڈال دیتے ہیں کسی کے پاؤں میں ڈال دیتے ہیں جب ان کے پاس کوئی بڑا نہیں ہوتا تو پھر یہ ان کے لئے چوٹ کا سبب بنتی ہے